ویلکم بیک اکرام ایڈوزی کا محزز ناظرین اسلام علیکم میں اکرام اللہ آپ سے مخاطر ارب و انسان سطح زمین پر اپنی روز مرہ زندگی میں مصروف ہوتے ہیں فضام لاکھوں انسان مہو پرواز اور ہزاروں انسانوں کی الگ دنیا جنہوں نے زیرے آپ سمندر میں ملکی دفاع کے لیے زندگی وقف کی ہوتی ہے جسے اردو میں آپ دوز انگلیش میں سممہرین اور ہندی میں پندوبنی کہتے ہیں آج کے دور میں دنیا کے مہنگے ترین اور طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے سممہرین اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت زیرے آپ سمندر میں گزارتی ہے اس خطرناک ہتھیار میں اس کا سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہوتا ہے دوسرا زیرے سمندر خاموشی ہوتی ہے سممہرین کے عملے کو روز مرہ زندگی سممہرین میں کیسے گزارتے ہیں آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سممہرین جوائن کرنے کے لیے انتہائی سخ امتحان اور ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ ان کے نفسیاتی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں سممہرین کے لیے سخت جان، حاضر دماغ، پہتر قوت فیصلہ کرنے والے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے سممہرین میں کریو کی تعداد، سٹاف کی تعداد لگ بھگ ایک سو چونتیس ہوتی ہے اور جس میں تقریباً چودہ آفیسر ہوتے ہیں دھات ایک ڈبے میں بغیر سورج کی روشنی اور بغیر انٹرنیٹ کے ایک طویل عرصے تک زندگی گزارنی ہوتی ہے سممہرین کریو کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی شیکنوں لوگوں کی جان لے سکتی اور بہت بڑی مالی جانی نقصان بھی ہو سکتا ایک رپورٹ کے مطابق ایٹمی آبدوز متواتر تین ماہ سے زائد زیر آب رہ سکتی ہے اور ایٹمی آبدوز میں صرف ایک بار ہی ایٹمی ایدن ڈالا جاتا ہے اور یہ ایدن آبدوز کی تمام زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے ایک ایٹمی آبدوز نکلیر سممہرین زیر آب سندر میں کتنا عرصہ گزار سکتی ہے اس کا انحصار اس آبدوز میں خوراک کی مگدار پر ہوتا ہے کیونکہ ہوار سمندری پانی کو ری جنریٹ کیا جاتا ہے صرف یہ کھانا ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ تیہ کیا جاتا ہے یہ کتنے عرصے زیر آب رہے کی ہر آٹھ گھنٹے بعد کریو کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے کریو کو مکمل آرام جسمانی ورزش اور اجتماعی کھیل کا موقع فرائم کیا جاتا ہے تاکہ کریو ذہنی جسمانی نفسیاتی لحاظ سے تندرست رہے کیونکہ سممہرین میں جگہ بہت کم ہوتی ہے سونے کے لیے بڑی محدود جگہ ہوتی ہے جبکہ سونے کا محول بڑا پرسکون ہوتا ہے تاکہ عملہ پرسکون نیند سو سکے ایک بیڈ کو آٹھ گھنٹے کے وقفے وقفے سے تین لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں سممہرین میں بیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں شاور اور ٹوائلٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے سممہرین میں سو افراد کے لیے صرف دو شاور ہوتے ہیں اور تین منٹ سے زائد نہانا منع ہوتا ہے واشنگ مشین صرف ایک ہوتی ہے جسے بڑی کفائشواری سے استعمال کیا جاتا ہے شاور ٹوائلٹ اور واشنگ مشین دیگر ویسٹیج کو مناسب وقت پر آپ دو سے خارج کر دیا جاتا ہے سممہرین کریو کے لیے ویڈیو گیمز وغیرہ کا بھی اتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان میں دو سانہ محول پیدا ہو سکے آپ دوز میں سب سے زیادہ جگہ اس کا انجن لیتا ہے دوسرا دوسرے نمبر پر کچن کچن میں ترہ ترہ کے آلہ اقسام کے کھانے کریو کو کھانے کو دیے جاتے ہیں ان کی اچھی صحت کے خیال رکھا جاتا ہے دفاعی نکتہ نظر سے آپ دوز کی خاموشی اس کے لیے بہت اہم ہے اس نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی تکنیک اپنائی جاتی ہے اس کا کریو کیکے ایمان اپنے فیملی سے رابطہ نہیں کر سکتا ان کا رابطہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کبھی آپ دوز ہتہ سو مندر پر آئے آپ دوز شروع دن سے ہی خطرناک ہتیار کے طور پر دشمن کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے مد مخالب کو اس وقت علم ہوتا تھا جب آپ دوز اسے اپنا نشانہ بنا چکا ہوتا ہے پہلے جنگی عظیم میں جرمنی نے اپنے جسے یو بورٹ کا نام دیا تھا ان آپ دوزوں کی مدد سے برطانیہ کی بحری اجارہ داری اسی حد تک ختم کر دیا تھا اس جنگ عظیم میں جرمنی نے پانسو سے زائد برطانیہ کے بحری جنگی جہازوں کو غرقے آپ کیا اب جب نکلیر سب میرین ایجاد ہوئی ہے قررہ ارز پر ایٹمی جنگی خطرات مندلا رہے ہیں جو کہ قررہ ارز کے لئے انتہائی خطرناک ہیں مجھے یقین آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں آپ کی دعاوں کا طلبگار اپنی دعاوں میں یاد رکھئے قائدہ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ